السلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو فراش ریس فیو ین تو کیوں نا جناب آج ہم مزیدار مٹن بوٹی مسالہ ٹرائے کریں موسم کی نزاکت کچھ اس طرح کیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ مزے کا ڈیفرنٹ سا کھائیں روٹی اور سالن سے تھوڑا ہٹ کر تو یہ ریسپی بہت زبردست ہونے والی ہے بہت سوفٹ یہ مسالہ بوٹی بنے گی اس کو ضرور ٹرائے کریں ایک بات پڑھ رہی تھی پشتے دنوں کہ دوسروں کی خوشی پر حسد نہ کریں کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا تو اس لیے بنسبت یہ کہ ہم کسی کے خوشی پر جلیں یا ہم کڑیں اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم لوگ دعا کریں ان کے حق میں بھی اور ان کے حق میں کی گئی دعائیں اپنے ہی حق میں قبول ہوتی ہیں تو چلیں جی آغاز کرتے ہیں اپنی ریسپی کا سب سے پہلے تو آپ نے لے لینا ایک کھلا برطن اور اس کھلا برطن کے اندر آپ ڈالیں گے تقریباً ڈھائی کپ جتنا دہی اس کے بعد اس میں کچھ انگریڈینٹس ایڈ کرنے جا رہی ہوں میں رڈ چلی تقریباً 1 ٹیبل سپون اس میں جا رہی ہے سوکہ دھنیا بھی 1 ٹیبل سپون جائے گا زیرہ 1 ٹیبل سپون سالٹ پی ٹی سپون جتنا آپ ڈالیں گے اور تکہ مسالہ تقریباً 1 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے جنگر گالک پیسٹ بھی آپ نے اس میں ڈال دی ٹیبل سپون اچھا جی اب آپ نے اجھب چی ساری چیزیں ڈال دیں تو آپ نے اس کو کر لے 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 مکس مکس اٹ وائل کے دہی کے ساتھ جتنے بھی انگریڈینٹس آپ نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ سارے یک جان ہو جائیں اچھے طریقے سے دہی کے ساتھ مکس ہو جائے مٹن آپ نے ہاف کے چی لے لے لیں چھوٹی بوٹی ہونی چاہیے اس طرح سے میں نے یہاں پر آپ کو دکھائی ہے اس طرح سے یہ آپ نے لینی ہے اور جو آپ نے مکشر بنایا تھا دہی کا اس کے اندر آپ نے یہ تمام مٹن جو ہے اس کو اندر ڈال دینا اور اس کے بعد آپ نے بوٹیوں کو پورا پراپر طریقے سے اس کے ساتھ مکس کر لینا یہ مارینیشن اس کی بیسٹ رہے گی اس طریقے سے پھر جناب میں نے لے لیا ایک عدد پریشر کو کر اور اس کے اندر میں نے اپنا یہ مکشر ڈال دیا مٹن کی بوٹیوں کے ساتھ سارا دہی سارا جو اس کا مسالہ ہے وہ بلکل اندر ہی جائے گا پریشر کے جب آپ یہ مسالہ ڈال لیں گے تو بیس منٹ کا آپ نے اس کیا لگا لینا ہے پریشر ہاف کپ آئل آپ اس میں ڈالیں گے جب آپ پریشر کھولیں گے تو اس کے بعد آپ کو مٹن کچھ اس طرح سے ملے گا جب آئل اس کے اندر چلا گیا ہاف کپ جتنا تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آئے گا مٹن پانی ہوگا کیونکہ آپ نے دہی کے اندر اس کو مارینیٹ کیا تھا تو دہی آپ کو پتہ اپنا پانی چھوڑتا ہے پانی کو یہاں پر خوشک کر لوں گی برطن کو کھلا رہنے دیں اور اس کو خوش کر لیں برائے ہونے تک اس کو میں نے پکایا جب تک کہ اس کا تیل سپرٹ نہ ہو جائے بوٹیوں سے اور مسالے سے اس پوائنٹ پر آ کر میں اس کے اندر دو سے تین ہری مرچر ڈال دوں گی کٹی ہوئی بہترین خوشبو کے لیے اس ریسپی کے علاوہ بھی آپ میرے چانل کی باقی ریسپی اس کو بھی دیکھ سکتی ہیں اور میرے چانل کو فالو کیجئے آپ کو وہاں پر بہت ہی آسان اور انسٹنٹ ریسپیز مل جائیں گی جو کہ آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جنام بزبردستہ ہو گیا مٹن ایسے ملائی جیسی نرم بوٹی تھی ہمارا جانے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک ادد لیمون تھوڑی تھوڑی خٹاس آتی ہے نرم بوٹی میں تو بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے بڑا رچ ہو جاتا ہے فلیور لیمون اور یہ تکہ مسالہ چارٹ مسالہ یہ ساری چیزیں جو ہم فلیور کو بہت زیادہ انہینس کرتی ہیں تو ملائی بوٹی ہو یا مٹن ملائی بوٹی ہو مٹن مسالہ بوٹی ہو تو اس کے اندر تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لیمون کا استعمال کریں بس اتنی سی بات تھی اور ہماری جو ہے مٹن مسالہ بوٹی وہ ہو گئی تیار اس کو آپ روگنی نان کے ساتھ کھائیں یا خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں اور خوبص کے ساتھ کھائیں جس کے بھی ساتھ آپ کا دل چاہ رہے کھائیں ایوین آپ اس کو خالی بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور جھٹ پڑ بن جانے والی یہ ریسپی ہے آپ اس کو اپنی دافتوں میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بنانا انتہائی آسان ہے اور آپ یقین جانئے گا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہے جب آپ اس کو کھائیں گے تو بھرپود ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا کسی چیز کی کمی محسوس نہیں آگی آپ کو بہت ہی مزے کی آسان سی یہ ریسپی ہے اس کو ٹرائے کرنا مت بھولئے گا بچوں کو بنا کر ضرور کھلائیں کیونکہ مٹن بچوں کے لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر مرش مسالے نہیں ہیں بڑا ہی موڈریٹ سا ٹیسٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ نرم بھی ہے تو بچوں کے لئے اس کو کھانا اور اس کو انجوائے کرنا ان کے لئے بھی آسان ہے اور بڑوں کے لئے بھی تو مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے آپ کو اچھی لگی ہوگی کو بنائیے اپنے فرنس کے ساتھ ریسپی شیئر کیجئے اور تینکیو بیری مچ فور واشنگ اس ویڈیو اگر آپ نے یہاں کیا بھی نہیں بھرکتے کمیند اور بھی نہیں بھرکتے شیئر بھی اگر آپ نے شیئر بھی انشاءاللہ تالہ سی او سون ویڈیو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ